اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا عسین و سیدنا حسین وعلا آله و صحبه و فارق و سلق اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمراض والألم اسمه متوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرام شمس الدحا بدر الدجا صدر الولا نور الغداء كهف الوران اسباح الزلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصم و جبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین متنوبه والمتنوب مقصود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المزنبین انیس الوریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالخین مسباح المكربین محب الفكراء والغرباء واليتامى والمساكین سید السقلین نبی الحرمین ایمام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین سیدنا ابی القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یا ایوه المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حصر جمی خصاله صلو علیه وآلہ واصحابی وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشروع تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت تحاصل کر رہا ہوں سیدنا الشاہدو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار حق و صداقت کی گواہی دینے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت مقدام بن مادی قضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے ہاں شہید کے لیے چھے انعام ہیں سب سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے موت کے وقت جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لکھتا ہے عذابِ قبر سے محفوظ اور قیامت کی ہالناکی سے معمون ہوتا ہے اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک نگینہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے پانچمہ جنت کی بہتر ہوروں سے اس کا نکاح ہوتا ہے اور چھٹا یہ ہے کہ اس کے ستر عزیز و اقارب کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے ناظرین اکرام آج ہم اللہ تعالی کے ایک جلیل القدر پیغمبر کی باتیں کریں گے ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی ان کی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو ہوگی آج کے جو شخصیت ہے جو اللہ تعالی کے پیغمبر ہیں سیدنا عساق علیہ السلام اللہ تعالی نے اس خاندان کو یہ عزت بخشی کہ ان کے والدے گرامی بھی اللہ کے جلیل قدر پیغمبر ان کے بھائی بھی اللہ تعالی کے پیغمبر ان کے بیٹے بھی اللہ تعالی کے پیغمبر ناظرین اکرام میری مراد یہ ہے کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جب آپ کی عمر سو برس کی تھی تو یہ دوسرے سابزادے جناب اسمائیل علیہ السلام کے بعد عطا فرمائے اور ان دونوں کی عمروں میں تقریباً کوئی پندرہ برس کا بات نے لکھا ہے کہ فرق ہے دونوں بھائیوں میں اور ان کی پیدائش جسن ہوئی یہ وہی سال تھا جب سیدنا عبراہیم اور سیدنا عساق علیہ السلام نے مل کے کعبات اللہ جو ہے اس کی تعمیر کی تھی بارہ مرتبہ قرآن حکیم کی تیرہ صورتوں میں سیدنا عساق علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور بارہ مرتبہ قرآن حکیم میں ان کے نام جو ہے وہ دور آیا گیا ہے اور قرآن حکیم کی جو سورہ حجر ہے اس کی آیت نمبر ترپن میں سیدنا عساق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک سمجدار نوجوان کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے اور قرآن حکیم میں جناب عساق علیہ السلام کی بے شمار خوبیاں بیان ہوئی ہیں جن میں سے میرے سکولر تفصیل سے وہ بتائیں گے میں اشارتاً ارز کر رہا ہوں کہ انہیں صادقوں میں بلند کیا قرآن نے کہا ہم نے انہیں اپنی رحمت سے بہت کچھ دیا اور وہ نبی ہوگا جو نیکوکاروں میں سے ہوگا اور ہم نے اس آق کو برکت دی ہم نے انہیں خصوصیت دی کہ وہ آخرت کا ذکر کرتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ ناظرین اکرام سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ فرزند اطا کیا تو اس وقت وہ ضعیف تھے اور ان کو یہ دوسرے بیٹے کی جو بشارت دی گئی اور یہ چودہ برس سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک سے چودہ برس بعد یہ پیدا ہوئے اس وقت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی عمر سو برس اور آپ کی جو زوجہ محترماتی سیدہ سارا سلام اللہ علیہہ ان کی عمر پچانویں برس تھی اور وہ خود بھی اس بات پہ حیران تھے کہ اس عمر میں ہمیں کیسے اولاد ملے گی لیکن رب تعالیٰ تو ان اللہ حالا کل شہین کا دیر ہے وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے جب چاہے عطا کر دے اور جو چاہے عطا کر دے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علیم و صحبیه و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علیم و صحبیه و بارک و سلک قرآن حکیم سے میرے خالے ابتدا کرتے ہیں سیدنا حسن و علیہ السلام کا ذکر سیدنا یعقوب کا ذکر سیدنا عبراہیم کا ذکر یہ سارے اسکار اچھا یہ کیوں قرآن حکیم میں پرانے انبیاء کے ذکر ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی صاحب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جو انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا رسول اعظام کا تو اس کی جو حکمتیں ہیں ان حکمتوں کو بھی واضح کر دیا ٹھیک اچھا جیسا کہ ایک آیت کریمہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ قَانَ فِي قَوْسَسِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ کہ تحقیق ان انبیاء کرام اور ان کی اقوام کے قصوں میں صاحب اقل لوگوں کے لیے عبرت ہے نشانیاں ہیں اب قرآن مجید میں تذکیرت للمتقین تذکیرت للمومنین کا لفظ بھی آیا وہ بھی پڑھ دیں اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے قلب کو مضبوط کریں اور ایک جو حکمت جو بتائی گئے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ سب سے بڑی حکمت بتائی جاتی ہوئی ہے کہ ان واقعات کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو رب کائنات تقویت عطا فرمانا چاہتا تھا اور رب کائنات جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی فرماتا تھا کیونکہ جو مشکلات آ رہی تھی تو دیگر انبیاء کرام کے مشکلات کو بیان کر کے یہ بتانا مقصود تھا کہ اس سے پہلے بھی جو لوگ آئیں تبلیغ دین کے لیے اللہ کی رحمیں جب انہوں نے کوششیں کی تو اس طرح کے مسائب آلام کا انہیں سامنا کرنا پڑا اور آپ کی ذات پاک چھوٹے امام الانبیاء ہیں آپ تو ان سب نے جو جو تکالیل دیکھی وہ ساری آپ نے اس سے گوشنا ہے اب جہاں تک حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے اس کا تعلق ہے تو میں سورہ سات کی چند آیات کریمہ کی روشنی میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَذْكُرْ عِبَادْنَا عِبَرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ کہ اور ہمارے بندے حضرت ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق کے والد محترم ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا اور اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعی علیہ السلام سے تقریباً چودہ سال چھوٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام ناجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والدہ محترمہ ہیں جبکہ حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے والدہ محترمہ ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں یعنی اسحاق علیہ السلام دادہ ہیں یعنی اسحاق علیہ السلام دادہ ہیں یعقوب علیہ السلام والد محترم ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائیں ان میں اکثر آپ کی اولاد میں سے کہتے ہیں ایک صرف جوہیں ایک علاوہ اس لیے میں نے اکثر کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے شاہد فرمائے کہ اولیل ایدی والابسار کہ وہ یقین کی قوت سے مالہ مال تھے اور صاحبِ بصیرت نبی تھے اِنَّ اَخْلَسْنَا هُم بِخَالِصَتِن ذِكْرَتْدَار اور ہم نے ان کو چن لیا تھا ذکرت دار یعنی آخرت کے ذکر کے لیے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت نمائی پہلو یہ کہ وہ لوگوں کو جب تبلیغ دین فرماتے ہیں کیونکہ اہلِ کنعان کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا تو جب تبلیغ فرماتے ہیں تو آپ خود بھی آخرت کی طرف بہت زیادہ توجہ رکھا کرتے تھے آخرت کے حوالے سے سوچ و بیچار کیا کرتے تھے اور اپنی قوم کو بھی اخروی زندگی کے حوالے سے ان کے اندر آگہی پیدا کیا کرتے تھے آج دیکھیں بحیثیت مجموعی ہم تمام کسی میں کم کسی میں زیادہ اخروی زندگی کو ہم فراموش کر چکے ہیں دنیا ہمارا مطمئن نظر بن چکی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ساری بلکہ اسی سے کیونکہ دنیا کو جب انسان اپنا مطمئن نظر بنا لیتا ہے اور اخروی زندگی کی طرف سے توجہ ہٹا لیتا ہے تو پھر اس کے اندر مادیت پیدا ہو جاتی ہے ڈاکٹر تنولی صاحب مجھے بیٹھے بیٹھے مرہوم پروفیسر عبدالستار غوری یاد آرہے وہ جن کا بیٹا اسلامی سٹیڈیز میں بھی آپ پروفیسر ہے غوری جو ہے انہوں نے کتاب لکھی تھی اسماعیل اور آئیزک بڑی مشہور کہ وہ جو ہے نا کہ جو مذاہب ہے ان میں سمجھا جاتا ہے کہ قربانی جو دی گئی تھی وہ عدرت عساق کی تھی تو انہوں نے ان کی کتابوں سے بھی اول ٹیسٹرمنٹ لیو ٹیسٹرمنٹ سے قرآن اکیمہ حدیث سے ثابت کی انگلیش میں ان کی کتاب ہے اسماعیل اور آئیزک مجھے بھی بیٹھے بیٹھے مرہوم پروفیسر مجھے خیال ہی نہ میں اپنی لیبری سے آج کتاب لے آتا اور وہ دکھاتا جی جی غائش صاحب حضرت عساق علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے اور آپ نے جو کہ قربانی کا ذکر بھی کر دیا تو قرآن مجید کی قائم مبارکہ ساری تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں اس رب کے لیے جس نے مجھے پہلے اسماعیل اطا کیے پھر عساق اطا کیے میرا اللہ دعاوں کو قبول کرنے والا ہے حضرت عزیز یعقوب کا بھی ذکر ہے ساتھ ہی ان کی بشارت کا بھی ذکر آگیا بھی اب یہ جو آیا مبارکہ ہے غائش صاحب یہ بتاتی ہے کہ اسماعیل اسلام پہلے تھے تو جب ساری آیات کو آپ ترتیب سے رکھتے ہیں قرآن مجید کی تو پھر یہی چیز سامنے آتی ہے کہ یہ جو شرف تھا زبی ہونے کا اسماعیل اسلام کو اللہ رب رزیز نے عطا کیا غائش صاحب اس پاتھ پہ آ جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام کا تذکرہ کیوں ہے کچھ حکمتیں تو بڑی اچھا اندازیں مختی صاحب نے بیان فرمائی ایک میں مزارش کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید صرف اصول بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے قرآن مجید کی جامعیت کا غائی سب یہ عالم ہے قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یہ آپ کے لئے کامیابی کا راستہ ہے یہ ناکامی کا راستہ ہے مکمل ذابطہ ہے آپ جب یہ قرآن مجید بتا دیتا ہے اب صرف ذابطے کی بات نہیں کرتا قرآن مجید پھر اس کو عملی مثالوں سے ثابت کرتا ہے انبیاء کا تذکرہ اس لئے ہے کہ یہ جو اصول قرآن مجید نے دیئے ہیں ان کے نتائج اس طرح برامت ہوئے اور آئندہ ایسے برامت ہوں گے یہ اصل بات ہے جو انبیاء کی تعلیمات سے ہٹ کے جنہوں نے جو کیا ان کا یہ اشر ہوا اچھا گئی سب احران کن بات یہ ہے جو اس طرح کرے گا اس کا وہ یہ اشر ہوگا ایک لاک چوبیس ہزار یہ جتنے بھی اللہ اور اس کے علم رسول صلی اللہ علم میں ہے انبیاء اور رسول آئے چند کے نام ہیں اٹھائی سنتیس جتنے بھی نام ہیں چند نام ہیں اگر آپ اس کا ہی تجزیہ کریں چونکہ یہ ابھی ہمارا سبجک نہیں ہے جس نبی کو نام کے ساتھ اللہ نے بیان کیا اس کا ایک ایسا وصف ہے جس کا تعلق آپ کی قومی اور انفرادی زندگی کے ساتھ ہے یہ جو قرآن مجید کی جامعیت ہے اس لئے قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے آپ کے لئے آسانی ہوں اللہ چاہتا ہے تم پہ عذاب تم اگر شکر کرنے والے اور ایمان والے ہو تو اللہ کو کیا پڑی تمہیں عذاب دے پھر عذاب آتا کیوں ہے غیش صاحب پندرہ سے زیاد مقامات تو یہ آئید ریپیٹ ہوئی ہے کونسی آئید اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا یہ خود اسباب فرام کرتے ہیں میں نے بے شبار پروگاموں میں کہا ہے ڈاکٹر کو یاد ہوگا کہ منشائے الہی سزا دینا نہیں ہے رب تعالیٰ کی رحمت تو چاہتی ہے اور اسی لئے وہ جو حدیث پاک ہے حدیث خدسی ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے آپ کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو میں رمضان پاک کا مہینہ کیوں دیتا ہوں اچھا غیش صاحب اب دیکھیں قرآن مجید جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ اللہ کی منشاہ یہ ہے دوسری جگہ کو دیکھا اللہ نے فرمایا میری رحمت ہر چیز پہ غالب ہے ہاں میری رحمت کیا ہے رحمتی وصیت کل لہ شی ہر چیز اپنے احادے میں لے رکھا ہے رحمتی غزب بھی ہے رحمتی وصیت کل لہ شی اچھا غیش صاحب اب یہ جو چیز ہے اب یہ صحبت ہوتی ہے میری رحمت میرے غزب پہ غالب ہے وہ حدیث پاک ہے حدیث ہی میں کہنا ہوں سبقت رحمتی علا غزبی کیا سبقت رحمتی علا غزبی عرض یہ ہے عرض یہ ہے کہ یہ جو اسلوب ہے بیان کا یہ آکے اسٹیبلس ہوتا ہے اسوائے انبیاء سے اور اس میں ایک یونیک مثال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی جہاں پہ دیکھیں نبی چلے بھی گئے قوم نے توبہ کی اللہ نے قوم کی توبہ سن لی پھر اس کو اصول بنایا ساتھ قرآن مجید نے یہ کہا کیوں ایسا نہ ہوا کہ یونس کے بعد بھی کوئی قوم ہوتی وہ سب ہماری بارگاہ میں توبہ جہاں کسی انبیاء نبی محترم کی زندگی میں ایسا واقعہ آیا قرآن مجید اس کو اس تک نہیں رکھا یا ایسا یونس علیہ السلام نے اگلا یونس علیہ السلام ہی کو دیکھیں جس طرح وہ چلے گے مشکی کے پیٹمن اللہ نے فرمایا آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا وہ پڑھو نا کیا ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی ہے قطرے جوتے میرے ارکے انفعال وہ ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تذکرہ کر رہے ہیں بہت سارے اوصاف ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو منارہ نور ہیں ہمارے لیے صوفیاء نے جہاں خلق کا ذکر کیا تو انبیاء کی خلق سے کچھ چیزیں لیں حضرت وآلہ السلام علیہ السلام نے شیخ عبدالقادر جلانی طول غیب میں فرماتے ہیں کہ آٹھ بنیادی خلق ہیں جو صوفی کے اندر ہونے چاہیے اور ہر خلق کسی نہ کسی نبی سے موت رضا ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے وہ کیا ہے کہ ہر ولی کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے لیکل ولی لاؤ قدم وآینی ہمارا قادم نبی بدرالکمال ہر ولی کسی نبی کے قدم پہ اور میں اپنے نانا جان کے قدم پہ ہوں جو مح کامل ہیں جو بدرے کامل ہیں سلوانی تو یہ ولایت کا جو غیر صاحب قبلہ ہوتا ہے مزاج وہ کسی نہ کسی نبی مخترم کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے ڈاک صاحب کوئی خاص باتیں کیا انسیکلوپیڈیا سے آپ پڑھ کے دیکھو میرا کشف ٹھیک ہے تینکیو صاحب یہ کیا بات ہے مجھے پتا ہی انسیکلوپیڈیا قرآنی پروفیسر شفاق والا پڑھ کے انہوں نے ماشاء در بہت اچھا لکھا ہے اس میں قبل غائی صاحب ان کے جو شخصی اصاف ابھی بیان کی مفتی صاحب نے انہیں میں قرآن مجید کی یہ آیات بھی ہیں کہ تو ان کے لئے صالح کا لفظ قرآن مجید نے اور اسی طرح جب ہم حضرت جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ دیکھتے ہیں تو قرآن مجید ان کے تذکرے کے ساتھ علم کا تذکرہ کرتا ہے یعنی فرشتوں نے جب آکے بشارت دی تو کہا بی غلام علیم صاحب علم بیٹا ہوگا اسی طرح پھر ایک مقام پہ کہا نبشروک بی غلام علیم ہم تمہیں ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے قرآن پاک میں تو وہاں پہ آتا ہے فبشرناہ بی غلام حلیم واہ 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 دو مقام پہ تو وہاں پہ حلیم کا تذکرہ آتا ہے صفت حلم حضرت جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یعنی جو خصوصیت دوسروں سے زیادہ بڑھ کے ہوگی اس کا ذکرہ ہے حالانکہ ہر نبی عالم ہے سارے حیثائے بیٹے ہیں علوم کا منبہ ہے سارے جو انبیاء اکرام ہیں لیکن یہ جو وصف ہے خاص میں سمجھتا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جلالی پیغمبر ہے ان کے ہاں جلال ہے سیدنا عیسیٰ پہ اتنی علم ہے جمال ہے بلکل اسی طرح ہی ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام حضور نے ان کے جو اوصاف بیان فرمائے تو اس میں تیسری صفت ہے وہ ہے کرم کی کرم کی انل کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم حضور نے فرمایا یہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم چار مرحلے بیان کیے کون کون سے ہیں حضرت یوسف حضرت یعقوب حضرت عساق اور حضرت سیدنا عیبراہیم علیہ السلام یہ پورا آپ نے ان کا سلسلہ بیان کیا اسی طرح حدیث پاک میں ان کی جو صفات موجود ہیں حضرت کعب الاحبار آپ جو روایت بیان کرتے ہیں امام حاکم نے المستدرک میں اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت جنابی اسحاق علیہ السلام کے جو خصائص ہیں ان میں یہ ہے کہ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَ نُورًا وَدِّيَاعًا وَقُرَّتَ عَيْنِ لِوَلَدِكَ اللہ کریم نے انہیں نور بنایا روشنی بنایا اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا اب وہاں خاص لفظ نور ہے اب پچھلے ادوار میں اس پہ کبھی کوئی ایسی بحث بھی نہیں ہوا کرتی تھی کہ لفظ نور کا اطلاق نبی کی ذات پہ کیوں ہو گیا بدکتے نہیں تھے نہیں نہیں کبھی پریشانی نہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھئی وہ دیکھیں نا ید بیزہ نوری ہے نا بالکل ایسی ہے تو ید بیزہ کو ماننا اور مرد بیزہ کا انکار یہ بڑی عجیب سی بات لگتی بہت اچھی اس طرح علیہ وسلم بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ نے جب عورت کعب بن زہر کا وہ مشہور قصیدہ لامیہ سنا تو اس میں جس شیر پہ حضور وجد میں آئے اور اپنی چادر مبارک اتار کے ہی نام میں دی وہ یہی تھا اب صرف نور بھی نہیں ہے اس کے اوپر لام ہو تو پھر مفتی صاحب جانتے ہیں کہ اس میں کتنی قسمیں محضوب ہیں مصطفی کریم کی ذات وہ ہے جو نوروں میں سب سے عالی نور ہے جس سے ساری کائنات روشن کی جاتی ہیں جس سے ساری کائناتیں روشن تا قیامت عباد عباد تک رہیں اور اس میں حضور خوش ہوئے ہیں رسول سیف من سیوف اللہ مسلول اور اسی طرح دیگر بعد میں صحابہ اکرام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا بھی ہے لنا شمس ولل آفاق شمس وشمس خیر من شمس سمائی فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمس تطلع بعد لشائی اچھا ان میں یہ جتنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ سیدنا یقوب علیہ السلام کا سیدنا ابراہیم کا سیدنا اسماعیل کو وہاں چھوڑ کے آنا بے آب ہو گیا جا کے اتنی وادی میں تو میں سوچ رہا تھا کہ بعض اوقات جو دوریاں ہیں وہ محبت کو بڑھا دیتی ہیں اور بعض اوقات نزدیکیاں جو ہیں وہ شکرنجیاں پیدا کر دیتی ہیں امیر کا ایک بڑا دوبتہ شیر ہے تنولی کو سناتا ہوں روز ملنے پہ نہیں نسبت عشقی موقوف عمر بھر ایک ملاقات چلی جاتی ہے شہانہ جی بلکل صحیح ہے تو اسی طرح یہاں پہ جو اور عصاف بیان کیے گئے ان میں یہ بھی ہے کہ کان عبید آپ کی رنگت بڑی صفیت تھی اور اسی طرح جعد الراس واللحیہ آپ کے سر مبارک داری شیف یہ جو بال تھے نورانی تھے اور گھنگ ریالو جیسے کہتے ہیں وہ تھے اسی طرح ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدو الانبیاء آپ تخلیق میں بھی ان سے مشابت رکھتے تھے سورتن جیسے آپ کہتے ہیں جمالیاتی سروتیں اور آپ اخلاق آلیہ میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ان کی جو صفت بیان کی یہ بھی المستدرک میں موجود ہے آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اس کو روایت کر رہے ہیں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلیم رضی اللہ تعالیٰ نمہ اب کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی اللہ دعود حضرت دعود علیہ السلام آپ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگہ میں کہ الہی ان الناس یقولون لوگ یہ کہتے ہیں رب اسحاق یا رب اسحاق اے حضرت اسحاق کے رب ہماری یہ دعا قبول کر اے حضرت اسحاق کے رب ہماری یہ دعا قبول کر تو یا اللہ تُو رب تو سب کا ہے مگر لوگ حضرت اسحاق کے حوالے سے تجھے کیوں یاد کرتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہا اسحاق جادلی بنفسی حضرت اسحاق وہ استی ہیں جنہوں نے اپنی جان کو میرے لیے وقف کر دیا تھا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علی و صحبیه و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبیه و بارک و سلک سیدنا اسمائل جب گئے تو وہ کہتے ہیں شادی ہو گئی تھی تو پھر وہ تو جوان تھے تو اس وقت قربانی کیسے ہوئی جاتا دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آج کل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک ایسے مسئلے کو کہ جو مسئلہ ہے ہی نہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دیگر معاملات کی طرح اس معاملے میں الجھایا جا رہا ہے کہ زبیح اللہ جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام تھے یا حضرت اسمائل علیہ السلام میں اس حوالے سے دو باتیں ارز کرنا چاہوں گا ایک تو اقلی اعتبار سے اور ایک نقلی اعتبار سے نقلی اعتبار سے یعنی قرآن مجید کی آیات کریمہ کے روشنی میں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک ترتیب بتائی اب آپ دیکھیں جہاں پر حضرت جو قربانی کا ذکر ہمیں سورہ الصافات کے اندر ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو قربان کیا تو اس قربانی کے پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے آگے اشارت فرمایا وَبَشْ شَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيَّمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے ان کو یعنی اس ابراہیم کو اسحاق کے خوشخبری دی جو کہ صالحین انبیاء میں سے تھے تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ جو قربانی ہوئی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش مبارک سے پہلے ہوئی اور اللہ تعالی نے انام کے طور پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کو بیان فرمایا یہ تو نقلید علی اقلی یہ کہ جیسا کہ ابھی ڈاکس صاحب نے بھی فرمایا کہ جہاں پر اسحاق علیہ السلام کی پیدائش مبارک کی بشارت دی جا رہی حضرت سارہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو وہاں پہ یہ بھی فرمایا گیا اور یاکوب جو کہ ان سے ایک زائد ہوں گے انہیں ان کو ایک اور اولاد اسحاق علیہ السلام کو بھی ایک اولاد عطا کی جائے گی بیٹے کی صورت میں تو اب اگر اسحاق علیہ السلام کی ہی قربانی ہوتی تو پھر یاکوب علیہ السلام کے بارے میں جو یہ کہنا جو ہے یہ بے جاہ سا ہوتا کہ ان کا بھی بیٹا ہو کیونکہ یہ تو قربان ہو جائے تو اقلی اعتبار سے بھی جو ہے لوجیکلی بھی جو زبیہ اللہ تھے وہ حضرت اسمائل علیہ السلام تھے اور اسی کا انام حضرت اسمائل علیہ السلام کو یہ ملا تو عطا کیا بڑاپے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس قربانی کا انام یہ ملا کہ جو سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ستاج الانبیاء امام الانبیاء جب تشریف لائیں تو حضرت خاتم النبیین والمصالی نبی قیامت تک زلی بروزی کسی بھی آئی نہیں سکتا دروازہ مبوبت کا بند ہے بلکل کسی بھی حیثیت سے تو وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام حضرت اسمائل علیہ السلام کے اولاد مبارک میں تشریف لائیں چھیک اچھا جی وہ جو بات آپ کر رہے تھے آپ مکمل فرمائیں میں مکمل کر لی کہ یہ دونوں اعتبار سے اقلی اعتبار سے بھی اور نقلی اعتبار سے یہ تو سوال کا جواب تھا آپ گفتگو فرما رہے تھے میں یہ اس کر رہا تھا کہ اب جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات عالیہ کا بیان ہے تو سورہ انبیاء جو خاص طور پر انبیاء اکرام کے ذکر کے حوالے سے مشہور و معروف صورت ہے اس میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات عالیہ کو بیان کرتے ہوئے اشارت فرمایا وَجَعَلْنَا هُمْ آئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا ہم نے ان کو ایمام بنایا وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیا کرتے تھے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے ان کی طرف نیکیوں کے کاموں کے حوالے سے وحی کی وہ نماز بھی قائم کیا کرتے تھے زکاة بھی دیا کرتے تھے وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور جو ہے عابد بندوں میں سے یہ جو شکر جی کے واقعات وغیرہ ہیں ہم ان کو نہیں مانتے جو حضرت عیسو اور حضرت یعقوب علیہ السلام ابھی بات یہی ہو رہی تھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے کہ اس طرح کی جو اکثر روایات ہیں وہ اسرائیلیات سے جو ہیں وہ آئے ہیں ہمیں زیادہ تر ان روایات پر جو ہے اعدمات کرنا چاہیے جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ملتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ یا آپ کے جو ارشادات سے ہمیں ملتے ہیں جی ڈاک صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں جی بڑا اچھے انداز سے وہ سے پہلو ہم الحمدللہ قبر کر رہے ہیں جو قرآن مجید میں عزیز صلی اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں ایک بڑا بنیادی ہمارے لیے جو سبق آموز پہلو ہے عقیدے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ توحید کا ایک بڑا بنیادی اصول ہمیں ان انبیاء کی تذکرے کے زیل میں ملتا ہے کہ توحید پر ایمان کیسے لانا ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ چوبیس آر انبیاء آئے ہی توحید سے کہانے کے لیے توحید بنیاد ہے جی اس کے بعد سب کچھ ہے اور اتنی بڑی بنیاد ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے تو ان کو اس کی شدت کا اندازہ نہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر آسمان ہی گر پڑتا زمین ہی پھٹ پڑتی کیونکہ آج سب کائنات کا سب سے بڑا اصول توحید ہے اللہ کتا نازک یہ مسئلہ ہے قرآن مجید کی آئے مبارکہ کا ترجمہ میں ارز کر رہا ہوں اچھا آج سب اب قرآن مجید مرشاد ربانی ہے سبحان اللہ آپ کو پتہ ہے جب یاکوب الاسلام پہ آخری وقت آیا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گئے انہوں نے نہیں کہا اللہ تعالی کی عبادت کریں گے انہوں نے نہیں کہا حالانکہ وہ انبیاء تھے یعنی ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی نبی تھے انہوں نے یہ نہیں کہا ہم یہ یہ کریں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ہمارے ابباجان ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا الہ ہے جو آپ کے والدے گرامی کا الہ ہے ہم اس کی عبادت کریں گے جو ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا الہ ہے ہم اس کے مسلم ہیں سبحان اللہ سبحان مناخنو لہو مسلمون یہ ہو ڈیفائنڈ ہے یہ ایبسلوٹ نہیں چھوڑا ہوں ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو اسحاق کا رب ہے اس الہ کی عبادت کریں گے جو ابراہیم کا الہ ہے اسحاق کا الہ ہے یہ مجددل افانی والی بات بلکہ مجددل افانی نے انبیاء والی بات کی وہی انبیاء میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے وہی انبیاء والی بات کی لیکن اس میں ایک معجد کا پہلو بھی ہے عشق کا پہلو بھی ہے غائش صاحب اس میں عشق کا پہلو بھی ہے اس میں توحید کی اساس کا پہلو ہے اصل توحید کیا ہے غائش صاحب کسی چیز کو ماننے کے ہزاروں طریقے ہیں آپ اپنی تحقیق کے ذریعے اس پہ جا پہنچیں آپ اس سے متاثر ہو کہ اس کو مان لیں تصدیق کی یہ ساری توحید کے باب میں مردود ہیں ایک صورت مقبول ہے زبانِ رسالت سے مانے اس کی وجہ غائش صاحب کے وجہ یہ ہے اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو دلیل کی بنیاد پہ مانیں ٹھیک قرآن جیسے سرعہ انفعال کے اندر ہے دیکھ لیں وہ جو بات ہوگی امام رازی فخر الدین رازی والی اور ازا نجب الدین کبھر غائش صاحب کی بلا بغیر دلیل کی آپ بھئینا پہ کھڑ رہے ہیں دلیل پہ آئیں جب آپ دلیل پہ آئیں گے تو اگلا مسئلہ یہ ہے کہ دل ہو کیسے یہ سوری بات ہے جب آپ عقل کی بنیاد پہ کوئی دلیل لے کی آئیں گے وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے جب اس سے بڑی دلیل آئے گی ٹھیک اللہ رب العزت کو اپنی ذات منوانے کے لیے وہ دلیل چاہیے جو کبھی رہ دنہ ہو وہ صرف ذات رسالتِ مہار وہ جو علامہ نے کہا تھا جیتوانی منکرہ یزداشدن منکرہ شانِ نبی جاوید نامہ ہے یہ ممکن ہے کہ تم خدا کا انکار کر دو کہ اللہ اللہ کے ہونے کا ثبوت اللہ کا وجود وہ existence of God پہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے بادو اللہ چلے اللہ میں کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہے تم خدا کا انکار کر دو منکرہ شانِ نبی نامہ شدن حضور کا انکار یہ ناممکن ہے یہ نہیں ہو سکتا چونکہ دلیل اتنی محکم ہے اس کا مطلب ہے جس دعوے کی یہ دلیل ہے اس دعوے کو رد نہیں کیا جا سکتا یہ سبب ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں پہلا سبب جو سولہ میں ملتا ہے کہ آپ نے اللہ کو ملہ کو ماننا ہے اور زبانِ رسالت سے ماننا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلک و بارک اسی لئے پھر چالیس برس تک کہلوایا سادق و امین اس کے بعد اظہار کروایا بلکل اور یہی بات اس میں بھی آ جاتی ہے کہ جب ہم حضور کی ذات کو مان لیتے ہیں تو پھر سرکار نے اشارت فرمایا ہے آنا ابن الزبیہن میں دو زبیہوں کا ویٹا ہوں تو آپ دیکھیں پھر کن کے ایک حضرت جناب سیدنا اسماعیل اسلام اور ایک جناب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو تو اسے بھی وہی حضرت اسماعیل اسلام کا ہی زبیہ اللہ اور الفضل ما شاہدت بھی العادہ یہ جو تورات ہیں اس کا پہلا پورشنی اس کو کہا جاتا ہے تکوین عربی میں اور اردو میں اسے ہم پیدائش کہتے ہیں تو اس میں اس کے باب نمبر بائیس کے دوسری آیت میں موجود ہے کہ اللہ کریم کی ذات نے خداوند نے حضرت جناب ابراہیم کا اکلوتا بیٹا قربانی کے لیے مانگا اب اکلوتا کون تھا اکلوتا دوسر وقت ہے وہ تو ہے ہی نہیں تھا اسماعیلی ہے جی 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 اس میں بھی یہ موجود ہے کہ وہ حضرت جنابے اسی طرح قبلہ غائی صاحب حضرت عصاق کے لفظ کا معنی عبرانی میں جب ہم عربی میں ملاتے ہیں تو وہ یس حقو تھا عربی میں اسے ید حقو کہتے ہیں مسکرانے والا مسکرانے والا چونکہ حضرت جنابے سیدہ سارا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ ہے اور ان کی عمر بھی گزر چکی تھی نوے پچانوے سال وہ ایک دعا بھی نہیں دے لوگ دوسروں کو عزاک اللہ عزاک اللہ سننا کا اللہ کریم آپ کے دانتوں کو ہنستا رکھے چیرے کو مسکراتا رکھے بلکل اسی طرح تو جب فرشتے آئے اور انہوں نے آکے دیکھا تو وَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَدَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِي فَبَشَّرْنَاهَا بِي اسحاق وَمِمْ وَرَائِ اسحاقَ يَعْقُوب قَالَتْ يَعْوَئِلَتَ تو وہ کہنے لگی کہ بڑی عجیب بات ہے یہ کس قسم کی بات کرتے تو تاجب کا اظہار کیا عالی دو میں بچہ جنوں گی وَأَنَعْجُوزُ وَحَادَ عَلِي شَيْخَةَ میں بزرگی کے عالم میں بوڑی ہو چکی ہوں اور یہ جو میرے شوہر ہیں یہ بھی بزرگ ہو گئے ہیں تو اب تو کوئی صورتحال نہیں ہے اب وہاں پہ جو انہوں نے یہ کہا تھا نا تو یہ تاجب اب تاجب اللہ کی ذات کی قدرت پہ نہیں تھا کہ وہ کیسے کر سکتا ہے اپنی جسمانی عالت ہے میری جسمانی عالت اور پھر حیرت کا اظہار اس پہ اب آگے سے جو فرشتوں نے کہا وہ بھی قَالُوا اَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ کہ آپ اللہ کی حکم پہ آپ کو تاجب ہے اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا کیولا غائی صاحب موجودہ معاشرے میں یہ آیت مبارکہ ہمارے اس معاشرے کو بہت زیادہ حسن و جمال اور اللہ کی ذات پہ یقین تو وہاں پہ فرشتوں نے ساتھ جب یہ کہا تو ساتھ کہا وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو آپ کے اللہ کی رحمت بھی ہو اللہ پاکی اور آپ کو برکتیں بھی اللہ کریم عطا کرے جب یہ فرشتوں نے دعا دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ آپ نے ہمارے سلام میں یہ دعا شامل فرما دی اسلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو یہ وہ دعا تھی جو فرشتوں نے دی تھی حضرت جناب سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہاں پہ ایک جملہ کیلہ غائی صاحب پھر کہا عَلَيْكُمْ أَحْلُ الْبَیْتِ کہ تم اہلِ بَیْتُو فرشتوں نے حضرت سارہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اہلِ بَیْتُو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی آیتیں سریحہ کی روشنی میں اہلِ بیتِ اتحار کا جو اطلاق ہے وہ زوجہ پہ بھی ہوتا ہے امہات المومنین بھی اس میں شامل ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت امام حسن حسین علیہ السلام اور حضرت مولا علیہ وسلم خدا کرم اللہ عجل کریم ان کو بھی شامل ہوئے ہیں ٹھیک جی مفتی صاحب واپس آج آتی ہے تو میں یہ ارس کر رہا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کی صفاتِ آلیہ جو ابھی ہم سوچ کے ہیں آج اولاد بھی اللہ نے کیسی خوبصورت دیتی حضرت یعقوب علیہ السلام اس نے یوسف پوری دنیا دی دی حضرت یوسف علیہ السلام آپ دیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو بات اشارت فرمائی جب اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی اس وقت کہ وہ بارک نا علیہ صرف انبیاء کرام کا سلسلہ نہیں لیکن اگر ہم دوسری طرف بھی دیکھیں کہ جو اولاد ان کی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے اور ہر بیٹے سے ایک قبیلہ بنا اور یہ جو روم ہے روم یہ ان کے ایک بیٹے کے نام سے موصوم ہے اور یہ جو استنبول ہے جی پورے کا پورا ملک آباد ہوا یعنی بارک نا علیہ کی پوری عملی تصفیر ہمیں آپ کے اولاد مبارک میں نظر آتی ہیں جس خاندان میں کوئی نیک بھی ہوتا ہے اس کی بھی برکتیں جو جناب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا باقیہ کیا ہے رجلالسالح کے لفظ کان ابو حماس صالح یعنی ماں باپ اگر نیک ہو تو اس کے اثارات جو مصبت اثارات اولاد تک جو ہے پہنچتے ہیں اور کئی نسلوں تک یہاں صرف یہ نہیں کہ وہ ڈائریکٹ اولاد تھی بلکہ وہ کئی نسل کے بعد جی اگر پینچن ہم کھاتے ہیں وہ سیری نگر کا سید جو اقبال کی خدمت میں ہے علامہ کی تو علامہ نے اس کو سید جب جانے لگے تو نوجوان تھے ملنے کے لیے آئے علامہ نے کچھ پیسے ان کی نظر کیے کہ سید زیادہ ہے سیری نگر سے آیا ہے تو ان نے کہا نی جی مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں تو پینچن مجھے ملتی ہے تو علامہ بڑے ایران ہوئے اٹھائی سال کے نوجوان ان کو پینچن کیسے شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ساٹھ سال میں پینچن ملتی ہے آپ کو کیسے کہ جی ہمارے بڑوں نے اللہ رسول کی نوکری کی تھی اور ہم ان کی اولاد ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی پینچن ہم کھا رہے ہیں ایک بات میں ارز کرنا چاہا رہا ہوں ایک دو جملے میں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو سیرت تیبہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی گئی اس کا اگر ہم لبے لباب خلاصہ نکالیں اور ہم اس پر عمل کرنا چاہیں تو تین باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک یہ کہ فعل الخیرات نیکیوں کے کام کو رواج دینا جتنا حد تل امکان نیکیوں کو آگے بڑھانا آج ہمارے معاشرے میں نیکیوں کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا ہے بلکہ گناہ کے کاموں کو رواج دیا جا رہا ہے جبکہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی سیرت کے برخلاف ہے دوسرا یہ اقام الصلاح نماز کو قائم کرنا نماز کی ادائیگی آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پھر اللہ نے ان کی جو تیسری عالت ترین صفت کو بیان فرمایا وَعِطَعَ الزَّقَا زکاة کو ادا کرنا یہ تین جو ہے آپ کی سیرت تیبہ کا آج کے زمانے کے تنازل میں بہت اہم جو ہے پیغام ہے ہمیں ان تین باتوں پر عمل کرنا نماز کا ذرا سمجھا دیں آج قائم کرنا کیا ہے جی قائم صاحب نماز کو جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں تو بلکل نماز قائم کرنا کا مفہوم کھل جاتا ہے جب سورہ اماؤن کو سامنے رکھتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے بڑی خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں نمازیوں کو ذکر کیا ہے نمازی لیکن نماز سے غافلت کیسے کرتے ہیں دو طرح سے کرتے ہیں ایک غافلت کا پہلو باطنی ہے اور ایک ظاہری ہے باطنی یہ ہے کہ اخلاص نہیں ہے ریاکاری ہے اور ظاہری یہ ہے کہ وہ خلق خدا کے لئے نفع بخشی کے دروازے بند کرتے ہیں خلق خدا کے لئے سراپا فیض نہیں بنتے حتیٰ کہ معمولی چیزیں بھی روک کے رکھتے ہیں تو نماز قیم کرنا یہ ہے کہ انسان باطن میں اللہ کے لئے خالص ہو اور خارج میں معاشرے میں سراپا فیض بن کے رہے اور اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں ان کو عملا رواج دینے اور نافذ کرنے کی جد و جہد کریں پھر نماز کا مقصد پورا ہوتا ہے بتائیں یہ سجدے والی آئی میں نے کہہ دیا تمام جو سامین ہیں وہ ایک سجدہ کر لیں کیونکہ سجدہ کی جو آیت ہے اس کو سننے کے بعد سجدے کا کرنا واجب ہو جاتا ہے ایک سجدہ کریں کہ ایک صبح نور پور پر خداون کی منازل کی طرف بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے اب سب جو ویسے بھی سننے ہوگے ان کو اب وضو کر کے اور صحیح ہے وہ کرنا پڑے گا اب تینوں کا بہت بہت شکریہ جی کتاب شفاہ سے جی سر دس سے نجات کا عمل ہے پیشانی پر ہاتھ رکھا سورہ توبہ کی آخری دو آیات آیات تلاوت کریں اول و آخر درود پاک کے ساتھ سات بار پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ شفاہ نصیب ہو گئی حضرت سلطان باہو سلطان العارفین راہ محلالہ فرماتے ہیں جس کی باطنی آنکھ ہی نہ کھلی ہو وہ ہزار کتابیں بھی پڑھ لیں تب بھی راہ سلوک کو نہیں جان سکتا اس کی زبان تو زندہ ہو جاتی ہے لیکن دل مردہ ہی رہتا ہے سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلک